بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج پر تشریف لے جانا یقیناً آپ کا بہت بڑا موجزہ ہے اس موجزے کے بہت سے مقاصد بھی ہیں اور اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں اور اس موجزے میں امت مسلمہ کے لیے بہت سے پیغام بھی ہیں سب سے پہلا پیغام واقعہ میراج کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ دیا گیا ہے کہ تم نے توحید کو اختیار کرنا ہے اور شرک سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات جو چیزیں عطا کی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص اس حالت میں وفات پائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا اس کے قبیرہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا تو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان توحید کے اوپر قائم رہے اور شرک سے اجتناب کرے اور اس سے یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ قبیرہ گناہوں کی بخش بھی اسی صورت میں ہوگی جب بندہ شرک جیسے بھیانک جرم سے اجتناب کرنے والا ہوگا واقعہ مراج کے ذریعے دوسرا پیغام مسلمانوں کو یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدب کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی حدود کا خیال کرنا ہے اللہ کی حدود کو تجاوز نہیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے سورہ نجم کے اندر فرمایا اسی واقعہ مراج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھیں آپ کی جو نگاہ تھی آنکھ تھی وہ دائے پائنے گئے وَمَا تَغَا اور نہ ہی آپ کی نگاہ نے حد سے تجاوز کیا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالِ عدب کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں اس رات آپ کو دکھائیں آپ کی نظر صرف انہی پر رہی اور اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دکھایا آپ کی نگاہ اس سے آگے نہیں بڑھی تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا عدب بھی ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے جو حد مقرر کر دے بندہ اس حد کو تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرے اسی طرح سے واقعہ میراج کے ذریعے ایک اور بڑا اہم پیغام مسلمانوں کو یہ دیا گیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز کتنی ضروری اور لازمی ہے اللہ رب العالمین نے پانچ نمازیں اسی میراج کی رات فرض کی تھی ہم جانتے ہیں کہ پہلے پچاس اللہ نے فرض کی تھی اور پھر پچاس سے صرف پانچ کر دی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر نماز کی کتنی زیادہ اہمیت اور عظمت ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نماز جیسی عبادت کا کتنا بلند و رزیم مقام ہے یہ وہ واحد عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر میراج کی رات فرض قرار دیا اور یہی وہ عبادت ہے جو آسمانوں کے اوپر فرض کی گئی اس سے ایک مسلمان کو ہمیشہ نماز کی عظمت اور اس کی اہمیت کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ نماز کو قائم کرتے رہنا چاہیے واقعہ میراج کے ذریعے مسلمانوں کو ایک اور بڑا اہم پیغام یہ دیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو میراج کی رات جنت اور جہنم دکھائے گئی اس سے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور اسی کے لیے ہماری تمام تر کوششیں اور کابشیں ہونی چاہیے اور حقیقت بات یہ ہے کہ اصل کامیابی بھی یہی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا فَمَنْ زُحْزِعَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جس شخص کو آگ سے جہنم سے دور کر دیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَازَ تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا اور وہ کامیابی پا گیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ اللہ تعالی کی ذات کے اوپر امید اور اللہ کے ڈر اور خوف کے درمیان درمیان زندگی گزارنی چاہیے یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے صرف امید بھی نہ ہو اور صرف خوف بھی نہ ہو بلکہ امید بھی ہو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا خوف اور ڈر بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے جنت کا حصول جہنم سے نجات بغیر عمل کے ممکن نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں میراج کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے وَبِاللہِ التوفیق موسیقی 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 موسیقی